السلام علیکم and welcome to my romay tv i hope کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک تھاک رکھیں سب سے پہلے تو میرے چینل کو like share subscribe کر دیں اور جو میں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں simple easy and tasty as well تو جی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں mutton chops کی جو کہ ہے دم chops میں بناوں گی بہت ہی آسان ہے obviously family کے لیے ایک best treat ہو جائے گی تو جی چاپس بنا رہے ہیں جو میں نے انگریڈینز کا پیج ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے one by one میں نے ساری ڈیٹیلز منشن کر دی ہیں سب سے پہلے میں نے چاپس لے لی ہیں جو کہ میں نے one کیجلی ہے ان کو واش کر کے میں نے ایک پین میں ڈال دیا کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ اس میں فرائیڈ پیاس ڈالیں یا اس میں آپ onion powder ڈالیں جو available ہے اگر تو آپ زیادہ گریوی مسالہ چاہتے ہیں تو یہ two medium ہے اس کا میں نے ڈالا ہے powder اور اگر آپ normal چاہتے ہیں dry والا تو آپ one big onion بھی لے سکتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس میں یوگر ڈیٹ کیا ہے دھنیا پودینہ بھی میں نے واش کر لیا تھا اور اس کو میں نے زیادہ چھوٹے پیسز میں نہیں کیا تو تھوڑا موٹا موٹا ہی کاٹ کے میں نے اس میں اٹ کر دیا اس کے بعد کھڑے مسالے ہیں وہ سارے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں میں نے سارے one by one نوٹ کر دیئے ہیں تاکہ کوئی آپ سے مش نہیں ہو جائے بس وہ ڈالیں اتنی آسان اور سمپل ریسپی ہے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی جب آپ ٹرائے کریں گے واقعی جتنی آسان ہے اتنا ہی ٹیسٹ بھی اچھا ہے اس کا آؤٹکم بھی اتنا ہی اچھا ہوگا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں جی لیسن ایڈرک کا پاوڈر اس پہ میں نے ڈال دیئے ہیں بادام جس کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا تھا بادام ڈالنے کے بعد ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں گرین چلی کا پیسٹ گرین چلی کا پیسٹ میں نے کیوبز بنا کر رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس میں ٹو کیوبز یوز کر لیا تھے وہ ڈالنے کے بعد اس میں ڈیلی بیسیز والے سارے مسالے جس میں نمک لال میرچ ہے کالی میرچ گرم مسالہ اور ہلدی پاوڈر سارے اکٹھی ڈال دی ہیں ہم لوگوں نے سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہمیں چاہیے ایک عدد لیمن اگر آپ چاہیں آپ کے پاس دوسرا لیمن بھی ہے تو وہ لیمن کا جوس تو وہ بھی آپ دو کھانے کے چمچ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر فریش لیمن ہے تو وہ ایڈ کر لیں جو آپ کے پاس آویلی بل ہے تو ایک اچھا ساتھ جس لیموں میں وہ والا میں نے ہول لیمن یوز کیا ہے چلو جی that's it اتنا سا ہمارا کام تھا کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں تھا ساری ہماری چیزیں ہو گئی ہیں کمپلیٹ لاشٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے میں نے دیسی گی یوز کیا ہے آپ گی ڈال لیں بٹر ڈال لیں اگر آپ بٹر ڈالتے ہیں تو اس میں سالٹیڈ بٹر ہوتا ہے تو آپ کم نمک بھی یوز کر سکتے ہیں like spices آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے that's it سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ پس ٹائم ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کر دے اور اگر آپ اس کو اوور نائٹ مرینیٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اوور نائٹ مرینیٹ کیا تھا چلو جی وائس آور میں ادھر اینڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ اگلا پروسس دیکھیں گے نیکس مورننگ کا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے مرینیٹ 2 آورز 2 to 3 آورز مست ہے اچھا جی سب سے پہلے تو یہ ایک پرانا توہ ہے ٹھیک ہے میں نے یہ رکھ دیا سیٹ کیا اور یہ دیکھیں جی جو میں نے اوور نائٹ چاپس کی تھی اس کو میں نے اوور نائٹ مرینیٹ کیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ تھوڑا فریج میں سے میں نے اس کو نکالا ہے جیسے ہی تھوڑا روم تیمپریچر پر نومل ہو گیا پھر ہم اس کو فویلر آ دیتے ہیں یہ روم تیمپریچر بھی ہوگا ہم نے اس کو فویل سے اس کا ٹور کرنا ہے پھر ہم پھر ہم اچھے سیل ہو گیا اس پر رکھ دوں گی میں یہ پرات اور میں اوپر ایک چھوٹا ویٹ رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے پہلے فل فلم پہ پکانا ہے ٹھیک ہے جب تبے میں اسے دھوان نکلنے لگ جائے گا تو ہم اس کو سلو کر دیں گے یہ دیکھیں جی سٹیم بن چکی ہے اچھے سے ایک سے ڈیٹ منٹ ہم نے تیز آنچ پہ اس کے بعد ہم آنچ سلو کر دیں گے یہ بالکل دھم والی آن اور اس پہ ہم لوگ نے بیس سے پچیس منٹ اس کو بند رہنے دینا ہے ٹھیک ہے سا جی ہاف آور ہو چکا ہے بہت یہ گرم ہے تھوڑا اتیات سے ٹھیک ہے بہت گرم چیزیں ہیں یہ یہ رکھیں گی یہ ہے اس کی لک اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہاف آور کے بعد یہ ہے اس کا ٹیکسٹر یہ ہے ہماری چاپ اور یہ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کیسے ٹوٹ رہی ہے رام سے اتنی اچھی سوفٹ ہو چکی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اگر میں نائف سے کروں یہ دیکھیں الگ ہو رہی ہے صحیح ہو کیا نا بس اب ہم نے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کی جتنی گریوی رکھنی ہے اس کو میں سارا مکس کرتی ہوں جتنی گریوی رکھنی ہے اتنی رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہماری پکر رہی ہے بس اگر ہم نے جتنی گریوی رکھنی ہے اور اتنی گریوی رکھیں گے پانچ سے دس منٹ اور پکا لیں اگر مسالہ رکھنا ہے تو بس میں اس کو کور کر دیتی ہیں this is the final look جو میں نے بچر کی ڈالا تھا سب ہماری وہ بھی لیئرنگ بن چکے ہے اور ہماری مزی کی چامپ ریدی ہے چامپ مسالہ that's it کور کیا اور خدا مزیدی ہے